لا الہ ان اللہ محمد الرسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب المسائل سبق نمبر اٹھارہ سبی حصے دارگاہ قربانی کے وقت عبادت پر نیت کرنا ضروری ہے بڑے جانور میں حصہ لینے والے سبی حصے دار کا عبادت کی نیت کرنا ضروری ہے مثلا قربانی والیمان حقیقہ کی نیت ہو لہذا اگر کسی شخص نے عبادت کے علاوہ مثلا اپنی دکان میں گوشت بیچنے کے لیے حصہ لیا تو اس جانور میں حصہ لینے والے کسی بھی حصے دار کی قربانی درست نہ ہوگی چند حصے دار کا مل کر ایک کی طرف سے قربانی کرنا نفلی طور پر ثواب پہنچانے کی نیت سے اگر کئی لوگ ایک جانور میں یا جانور کے کسی حصے میں مل جل کر شریک ہو جائیں اور اس کا ثواب کسی مید یا زندہ کو پہنچا دے تو اس میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے اس سے دوسرے حصے داروں کی قربانی پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ اس حصہ کے لینے سے واجد کی ادائیگی مقصود نہیں بلکہ ثواب حاصل کرنا ہے قربانی کے ساتھ ولیمے کا حصہ لینا ولیمہ کرنا سنت ہونے کی وجہ سے ثواب کا سبب ہے لہذا اگر کوئی شخص بڑے جانور میں ولیمے کے نام پر حصہ لیتا ہے تو یہ بھی درست ہے اس سے قربانی کرنے والوں کے حصے پر کوئی اثر نہ پڑے گا قربانی کے ساتھ حقیقے کا حصہ لینا بڑے جانور میں قربانی کے ساتھ حقیقے کا حصہ رکھنا بھی درست ہے قربانی کا گوشت تول کر تقسیم کرنا اگر قربانی کے سب حصہ دار الگ الگ ہیں اور سب اپنا حصہ مکمل وصول کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو نفع اٹھانے کی اجازت نہیں دی ہے تو ایسی صورت میں قربانی کا گوشت تول کر تمام حصہ داروں میں تقسیم کرنا لازم ہے اور اگر آپس میں اجازت دے رکھی ہے تو اس احتمام کی ضرورت نہیں ہے گھر والوں اور دوست اور احباب کے حصے الگ کرنا لازم نہیں اگر بڑے جانور میں ایک ہی گھر کے لوگ شریف ہوں یا سب حصہ دار ایک دوسرے کو نفع اٹھانے کی اجازت دے رہے تو زباہ کے بعد اس کی گوشت کو تول کر الگ الگ کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ ضرورت کے مطابق سب لوگ استعمال کر سکتے ہیں منت کا حصہ بالکل الگ کرنا ضروری ہے اگر بڑے جانور میں کسی شریف نے منت کی قربانی کا حصہ لیا ہے تو اس حصے کو تول کر بلکل الگ کرنا ضروری ہے کیونکہ اس حصے کا استعمال خود حصے دار یا کسی بھی مالدار کے لیے جائز نہیں بلکہ اسے فقیروں میں تخصیم کرنا ضروری ہے زباہ کے وقت تمام حصے داروں کی طرف سے نام نام لے کر نیت کرنا اگر بڑے جانور میں حصے دار متعین ہو چکے ہیں تو زباہ کے وقت ہر ایک کا نام لینا ضروری نہیں بلکہ صرف زباہ کرنے سے سب کی قربانی درست ہو جائے گی